بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میری طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم آج رپورٹمنٹ کے اینگل سے ایک نئی خوبصورت ٹپ آپ کے سامنے لے کے آرہا ہوں اس کا نام ہے 5 ایموشنل ٹپس فار ہوس وائفز رپورٹمنٹ کہ آپ ایک ایموشنلٹی کے اندر ہوتے ہوئے چند ٹپس آپ کو دوں گا کہ آپ ہوس وائف کو رپورٹ کر سکیں گے یہ جو ایموشنل میں نے دیا ہے یہ ایموشنل سپیشلی خواتین کے لیے زیادہ ہے کیونکہ میں ہر ایک کو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں وہ لیڈیز سیل مینجرز کو کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ ایک لیڈیز یونٹ کو ڈکلیر کریں کیونکہ پاکستان میں میں اب بھی دیکھتے ہیں 50% لیڈیز کام کر رہی ہیں 50% میں بیل کام کر رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ اپروچ جو ہے نا وہ لیڈیز کو صحیح طریقے سے جو اچھے لیول کی لیڈیز ہے اس کو اپروچ ہونا مشکل ہو چکا ہے تو اس سینکل سے ہوس وائف جو ہے وہ بھی کمفرٹیبل فیل کریں گی لیڈیز بھی کمفرٹیبل فیل کریں گی تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک اچھا جونٹ خوبصر جونٹ اس کا نام صرف لیڈیز جونٹ ہو اس کو بڑھتی کریں اب میں چاہوں گا کہ اس کے اندر آپ کو اس کو کس طریقے سے اس وائف کو کس طریقے سے آپ بڑھتی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک کچھ باتیاں سے کوئی اموشنیلٹی کے اندر آپ کرتے ہیں تو آپ ٹکس میں صرف دے رہا ہوں اس کو اپلائی آپ نے کرنا ہے نمبر بن اب میں فارز اپل میں ٹک نمبر بن آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے اس سے کفتکو کیسے کرنی ہے جی میڈم اسلام علیکم کیسے آپ خریر سے ہیں میڈم آپ اس انشونس کو اگر ایک دفعہ جائن کر لے گی تو آپ اپنے گھر کا خرچہ خوب خود کر سکتے ہیں اور ایک اور بات کو اس وقت جو آپ کے حضبن کی سیوی ہوگی وہ آپ کی سیوینگ میں جلے جائے گی میں کہ آپ کے جو خواب آپ پورا کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ میل اور فی میل جب تک کام نہ کریں تو شاید اس کے حالات ٹھیک نہیں رہتے ہیں تو اس طریقے سے جب آپ ان کے ساتھ بات کریں گے تو آپ اس کو ایک لیول دے رہے ہوں گے کہ آپ کی دونوں مل کے جب انکم کریں گے تو آپ کے گھر کے خرچے پورے ہوگی بڑا اچھا سٹ اپ آپ کو چلے گا نمبر دو ٹیپس نمبر دو میڈم لاس ٹائم یہ مجھے بتائیے گا کہ لاس ٹائم آپ کے لئے تعلیہ کب بجی ہوں گی جی ہاں آپ کے فری بات ہے کہ آپ کو یاد پڑھتا ہوگا شہر سکول میں کبھی کھیل کے گرن میں اپ کے لئے کسی نے قلائب کیا ہوگا اور کبھی اپریشیٹ کیا ہوگا تو آپ کافی عرصہ ہوگا آپ کو یہ اپریشیٹ کریں ابھی باتیں آپ کر نمبر دن کا آپ کے لئے کرے آپ لائے کریں تو اس انگل سے میں آج بھی آپ کے لوگ کر سکتے ہیں آپ بھی آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں تو اس انگل سے کہا آپньے کے لئے کسی دوری کچھ ختم کریں کچھ سیلف ایڈنٹیفکیشن بھی تو بچید ہوتی ہے میڈیئر فرنڈز اینڈ کولیگز یہ بات جب اسے کریں گے تو اس کے مائنڈ میں ایک چیز چلے گی کہ یار واقعی بات تو ٹھیک ہے کہ ایڈنٹیفکیشن تو بھی ہونی چاہیے تو کچھ خواتین اس کا بڑا پرچار کرتی ہے کہ میری اپنی کی ایڈنٹیفکیشن ہو بشنات ہو تو وہ اس کو لائک کریں گی ٹپس نمبر تری میڈم ایک عورت کی پہچان ہمیشہ آپ دیکھیں یا تو آپ کے باپ کے نام سے ہوتی ہے یا پھر آپ کے ہسپنڈ کے صاحب نام سے ہوگی تو کیونکہ ہماری سوسائیٹی ایسی ہے سوسائیٹی ہمیشہ ہم اس چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کی فیملی کی پہچان آپ کے نام سے ہو جائے تو کیسا لگے گا تو یہ ایک بڑی اوست ایموشن دیس ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ چیز آئے گی کہ یا میں بھی تو پہچان نہیں جائے سکتی ہوں یہ فیملی کا نام ہمیشہ میں کسی کے نام سے پہچان نہیں جاؤں گی لیکن میرا معاشرے میں ایک اپنا مقام بھی ہوگا تو اس جب اس اندر کے سوچیں کہ اس کے مائنڈ میں چیزیں چلیں گی آگے ہم چلتے ہیں ٹپس نمبر چار کے پر میڈم ڈیفنی بات ہے آپ کے مانو میں بڑے خواہت ہوں گے بڑے خواب ہوں گے خاص طور پر آپ نے بچوں کو لے کے آپ پہشان ہوتے ہوں گے کہ وہ انکم اس کا لیول نہیں جتا آپ اپنے بچوں کی کریئر کی ایڈوانسمنٹ کر سکتی چاہے وہ کینڈا ہو امریکہ ہو یا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی لنگز یونیورسٹی میں تو بات ہے اس کی فیصل کو مینٹن کرنے کے لیے آپ بھی تو رول پلے کر سکتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے نا آپ کو آپ فیملی کو اس پورٹ کر سکتے ہیں تو آپ جب یہ اس کو ایک اشارہ دیں گے تو اس کے مائنڈ میں کیا چلاؤں گے باقی بات تو ٹھیک ہے حالات بدل چکے ہیں دنیا کہاں سے کہاں جانے گی تو میرے بچے کیوں سٹریٹ سکول میں پڑے تو یہ آپ ذہن پہتے گا جب اس کے ذہن میں یہ ڈالے گے تو عبداللہ کے اسے مائنڈ میں ہوگا کہ میں بھی بچوں کو کس لیے اسپورٹ کروں ٹھیک ہے اور ٹپس نمبر پانچ کے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ سیر پرفیشن کو لائک نہیں کرتی یا کچھ نہ کچھ میں ایشوز ہیں تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ریفرل سسٹم کی طرف بھی جاستی ہے فارکزمپل میں کہوں گا آپ لائف میں کیا کچھ پرچیز کیا ہوگا آپ نے میک اپ پروڈیکس کی طرف گئے تو آپ کو کچھ چیز اچھ لگی تو آپ کتنیا بھی سیریوں کو کتنے فیمی ممبر کو بتایا ہوا جو چیز آپ اچھا کرتے ہیں تو اس کو آپ کہیں نہ کہیں بتا رہی ہوتے ہیں یہ روٹین میں ہیں آپ نے کوئی اچھی چیز پرچیز کی تو اس میں بھی شو ہوا کہ آپ نے کئی لوگوں کو بتایا ہے لوگوں نے اس کو بائے کرنا شکا کرتے ہیں تو سیم ایک پرسیجر یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ ریفرل سسٹم میں جائے اس سے بھی بدیت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ پانٹ اس میں جو آپ کو دی ہیں اس طریقے سے اس کو ریفرل سسٹم میں بلے سکتے ہیں فیملی بڑی ہوتی ہے اس میں اگر وہ ایک انشوز اپنی بیٹی کی لیتی ہے تو شاید بیس انشوز اور آپ کو دے اور گھر بیٹھ ہی آپ کو بہت بڑا سیٹ اپ آپ کر سکتے ہیں تو میں آخر میں یہ کہوں گا پلیز اس پر عمل کریں آپ دیکھیں گا اس کا ریزرٹ کیا آتا ہے آپ کو تو آخر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پلیز کیپ سمائلی اور فیسز ڈونٹ فارگیٹو سمائلی زدگی میں خوش رہ کریں خوش رہنے کوشی کے لوگوں کو خوش رکھا کریں اور یہ ایک بلیسی ہے ہی آپ کو شکریہ ہی 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 چیزی بھی اور اللہ فیسے